اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے ڈیسٹاپ اور ویب پیبلشنگ ایمیس ورڈ میں کس طرح سے کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے کہ ڈیسٹاپ پیبلشنگ کیا ہوتی ہے ڈیسٹاپ پیبلشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمیس ورڈ میں ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹیکس لکھتے ہیں اور ٹیکس کے ساتھ کچھ پکچرز وغیرہ ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس تیار ہوتا ہے اس کو پھر پبلش کیا جا سکتا ہے بکس میں یا وزٹنگ کارڈز کے ذریعے پینفلیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی بکس ہوتی ہیں جس پہ مختلف قسم کی پکچرز وغیرہ شوکی جاتی ہیں اور ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایمیس ورڈ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے لیکن جب وہ پبلش ہو کے چلی جاتی ہیں اور پبلش ہو جاتی ہیں یہ دراصل کہلاتا ہے ڈیسٹاپ پبلشنگ یعنی ایسی پبلشنگ اس کے اندر ڈیسٹاپ کمپیوٹر کا یا ڈیسٹاپ میں استعمال ہونے والی کسی بھی اپلکیشن کا استعمال کیا جائے تو وہ دراصل کہلاتی ہے ڈیسٹاپ پبلشنگ اب ڈیسٹاپ پبلشنگ ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ہم ڈیسٹاپ پبلشنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سوفٹیرز ہیں جن کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر سکھیں گے کہ مائکرو سوفٹ ورڈ میں ہم یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ورڈ اوپن کر لینا ہے اور ورڈ اوپن کرنے کے بعد فور ایگزمپل یہاں پہ میں یہاں پہ آپ کوئی پکچر ایڈ کر سکتے ہیں فور ایگزمپل یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں insert کے اوپر insert پہ کلک کرنے کے بعد آپ picture کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ میں کوئی پکچر ایڈ کر دیتا ہوں اب فارجمپل یہاں پہ ایک پکچر ایڈ ہو گئی ہے اور ہم یہاں پہ کوئی کسی بھی شخص کا وزیٹنگ کارڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اس کا نیم اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اس کا اڈریس اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کا فون نمبر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی جو بیسک انفرمیشن تھی وہ ہم نے ٹیکسٹ کی فارم میں یہاں پہ لکھ دی ہے اور اس کی فارمیٹنگ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آٹومیٹک جو مسٹیکس ہیں وہ خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے اب یہاں پہ آپ اس جس بھی بندے کیلئے آپ کارڈ بنا رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کا کوئی بھی آپ اڈریس یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی بیسک فارم ہے کہ ہم کوئی چیز بنانے جا رہے ہیں جس کو آگے چل کے ہم نے پبلش کرنا ہے یا ہم نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے اور پھر اس کی مزید فارمیٹنگ کی جا سکتی ہے اس کے پکچر کی ایجسمنٹ اور اس کی ٹیکس کی ایجسمنٹ وہ تمام اپشنز ہمارے پاس ایمیس ورڈ میں موجود ہوتے ہیں اب اس کو جب آپ آگے جا کے اس کا پرنٹ نکالیں گے اس سے جو پرنٹ آپ کے پاس حاصل ہوگا وہ دراصل کلائے گا ڈیسٹاپ پابلشنگ تو ہمارے پاس اور بہت سارے اپشنز ہیں آپ نے کوئی کور ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے کسی بک کے لئے آپ نے کوئی ٹیبل بنانا ہے یا کوئی بھی ہم پکچر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہی تمام کام آ جاتے ہیں ڈیسٹاپ پابلشنگ میں تو اس طرح سے ڈیسٹاپ پابلشنگ کی جاتی ہے اب جو اس کے بعد جو دوسرا اس کے اندر چیز ہم نے سیکھنا ہے ایمیس ورڈ میں وہ ہے ویب پابلشنگ ویب پابلشنگ میں ہوتا ہے کہ جو دوکومنٹ آپ نے تیار کیا ہوا ہے وہ سیف پہلے آپ کریں گے اس کو اور سیف کرنے کے بعد اس کو فار ایزیمپل ہم یہاں پہ سیف کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن ہم یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں ڈیسٹاپ پہ اور ڈیسٹاپ پہ ہم اس کو کسی بھی ایک نام سے سیف کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ سیف کر لیے اب جو ہم نے یہاں پہ دوکومنٹ سیف کیا ہے یہ دراصل کیا ہے یہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کچھ انفرمیشن دی گئی ہے لیکن اگر میں اس کو دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں اور میں اس کو کیا کروں گا سیف ایز کروں گا فائل کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ سیف ایز کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے ہم یہاں پہ ڈیسٹاپ کی لوکیشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ سیف ایز ٹائپ جو ہے یہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے select کرنا ہے اس کو web page کے طور پہ اور اس کا نام آپ for example کوئی بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو desktop پہ ہی save کر دیتے ہیں تو اب یہ ہمارا جو document ہے یہ ایک web page کے طور پہ store ہو گیا اب اگر آپ اس کو open کریں گے تو اس کی ایک web page کے طور پہ دکھائی دے گا اس سے پہلے یہ ایک word کے طور پہ دکھائی دے رہا تھا تو اب اگر اس کے ساتھ ایک اور folder create ہو جائے گا جس کے اندر وہ pictures ہوں گی جو کہ آپ کے اس document کا حصہ ہے اب اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہماری information تھی جو کہ ہمارے word page پہ تھی وہ آپ کے سامنے اب ایک web page کے طور پہ سامنے آ رہی ہے جس میں ایک picture اور کچھ text لکھاوا ہے تو اس طرح سے web publishing کی جا سکتی ہے ہم اس طرح سے web pages بنا سکتے ہیں ہم پہلے Microsoft word میں web page design کر کے اور اس کو پھر web page میں ہم اسے convert کر سکتے ہیں اب اسی طرح اگر یہاں پہ ایک اور example ہم لے لیتے ہیں web publishing کی ہم کوئی ایسا document print کرتے ہیں جس میں زیادہ text ہو یہ پورا ایک article ہو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک article لکھا ہے artificial intelligence کے اوپر اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو اگر میں یہاں پہ save کرتا ہوں save as کے طور پہ اور اس کو ہم desktop پہ save کرتے ہیں اور اس کو ہم اسی طرح save as کر رہے ہیں ایک web page کے طور پہ تو جیسے آپ اس کو save کے اوپر click کریں گے تو یہ ہمارا document وہاں پہ save ہو جائے گا اب اگر ہم اس کو close کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ document ایک web page کے طور پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اب اگر ہم اسے browser میں open کرتے ہیں تو browser میں یہ پورا article ہمارے سامنے اس طرح سے آ رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی web page ہو تو اس طرح سے web page بنائے جاتے ہیں اسی طرح desktop publishing جو ہم نے اسے پہلے پڑھا تھا Microsoft word میں کچھ already کچھ templates ہوتے ہیں ایسے for example اگر کسی نے resume بنانا ہے کسی نے cv بنانی ہے تو یہ کچھ تیار templates ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو edit کر کے اس کو آپ publish کر سکتے ہیں تو اور اسی طرح یہ ہم نے ایک page for example ایک resume بنایا ہے اسی کو بھی آپ save as کر لیں اور اس کو آپ چلے جائیں گے desktop پہ desktop پہ آپ جائیں گے اور پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کو ایک web page کے طور پہ اور اس کو آپ جیسی save کریں گے تو یہ آپ کا save ہو جائے گا تو ہم نے یہ resume ابھی Microsoft word میں بنایا تھا اور اس کے بعد یہ ہمارے سامنے موجود ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو open کرتے ہیں google chrome میں اور آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ اب آپ کی جو information ہے جو آپ نے cv بنائی تھی وہ ایک web page کے طور پہ آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ آپ نے web publishing کر دیا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ web publishing ہے کیا چیز کہ آپ word document کو ایک web page کے طور پہ publish کر دیتے ہیں web publishing ہے اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ desktop publishing کسے کہتے ہیں کااں پہ پہک